بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ و طالبات آج ہم اسلامیات لازمی برائے جماعت دہم اس کے امپورٹنٹ کوئشن پر بات کریں گے سوالات ملاحظہ فرمائیں یعنی اہم سوالات میں سے ایک تو حفاظت و تدوین حدیث اس کے شارٹ کوئشن اور ایم سی کیوز بھی بڑے اہم ہیں یہ بھی لازمی کیجئے اس کے بعد عقیدہ آخرت پر جامع نوٹ لکھیں یہ آپ کو فہرش سے میں بتا رہا ہوں آپ نے کتاب کے اندر بھی اس کا لانگ کوئشن دیکھ لینا ہے عبادات میں زکاة اور عشر پر بات کریں گے اس پر جامع نوٹ لکھیں اسی طرح پھر نیکس کوئشن ہے حجت الودا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ حجت الودا ارشاد فرمایا اس کی اہمیت پر جامع نوٹ لکھنا ہے یہ بڑا اہم ہے پھر صلح رحمی کی اہمیت پر یا صلح رحمی پر جامع نوٹ لکھیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت یعنی کس انداز میں آپ نے لوگوں کی تربیت کی ٹریننگ کی اس کے بعد ہے پردہ پوشی کی اہمیت پر یا پردہ پوشی پر جامع نوٹ لکھیں پھر ہے غیبت اور بہتان کے بارے میں یہ شورٹ کچھن میں بھی آپ کو آ سکتا ہے غیبت اور بہتان پر جامع نوٹ لکھیں اس کے بعد سود کی حرمت پر جامع نوٹ لکھیں اسلامی ریاست کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں یہ اسلامی ریاست پر جامع نوٹ لکھیں پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ پر نوٹ لکھیں اور شخصیات میں صحابہ اکرام کی بات کریں تو حضرت عمر بن العاص ان کی شخصیت پر جامع نوٹ لکھیں پھر نیکس کوئسن ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور صحابیات کی بات کریں تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شخصیت پر جو ہے دونوں شخصیات ہیں بڑی عظیم شخصیات تھیں ان پر جامع نوٹ لکھیں اس کے بعد حضرت مولانا عبد الرحمن جامع رحمت اللہ علیہ ان کی شخصیت پر حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ ان کی شخصیت پر جامع نوٹ اس کے ساتھ ساتھ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کی شخصیت پر جامع نوٹ لکھیں نیکس لانگ کوئسن میں جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے اسلامی تعلیمات اور اثر حاضر کے تقاضے یہ بھی بڑا ہم سوال ہے اور اس کا لاس کوئسن جو ہے اسلامی تحضیب کے امتیازات یا خصوصیات یعنی آپ کو اس طرح بھی آسکتا ہے اسلامی تحضیب کی خصوصیات تحریر کریں تو یہ تھے کلاس دہم کے جو امپورٹنٹ کوئسن اللہ تعالیٰ ہمارے تمام طلبہ و طلبات کو عظیم کامیابی سے ہم کنار فرمائے آمین سمم آمین